رحیم اللہمہ کل ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا عبائے فی حاضر ساعت وفی کل ساہا ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتا تسکنہو ارزاکتاوہ وطمتے آہو فیہا طویلا یا ربا محمد وعال محمد صلی علیہ محمد وعال محمد واجل فرجہ آل محمد میرا مہربان رحمان رحیم اللہ اے حنان و منان اللہ اے حیو اے قیوم اللہ اے سمیو اے بصیر اللہ اے علیہ و اے عظیم اللہ اے اول و اے آخر اللہ اے ظاہر و اے باطن اللہ اے ذل جلال والاکرام اللہ اے محمد و عال محمد علیہ وسلم دے خالق اللہ اے علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ اے صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ سارے شرکت کرنا نیاز حسین ابتدائے اغازے محفل دا جشن پاک دا ظہور پاک دیس عظیم منقد کیتیو مجلس دا سب شرکت کرنا اے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و عالیہ وسلم نو آلمین تے رحمت بنا منع اللہ جس دے گھارچ تسی تشریف فرما ہو جس اللہ دے گھارچ بیٹھے ہو مسجد دے چی اسے دی بارگاہ وچ جملہ حدیعہ کرنا چاہنا سارے شرکت کرو مسلمان سارے شیعہ سنی سہبان اے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و عالیہ وسلم نو آلمین تے رحمت بنا منع اللہ اے علی ابن عبی طالب علیہ السلام نو جوف قعبہ وچ نازل کرنا مہ اللہ اے مومن دی کبرت اے مومن دی کبرت امیر المومنین دی کرسی لوا منع اللہ اے حسنین کریمین نیرین نورین نو جنت دی سرداری عطا کرنا اللہ اے میزم تمارنو سولی تے بھی سکون عطا کرنا اللہ اے حضرت مختار سکفین و حد کڑیاں وچ بھی جرت عطا کرنا اللہ اے شہنشاہ وان دی شہنشاہ اللہ اے بادشاہ وان دی بادشاہ اللہ اے سب تو زیادہ رحم فرمانا لے اللہ اے سب تو زیادہ درگزر فرمانا لے اللہ اے سب تو زیادہ معاف فرمانا لے اللہ اے سب تو زیادہ پردہ پوشی فرمانا لے اللہ مولا دیجی یا سریع الرزا اے جلد راضی ہو جانا لے اللہ اپنی شان دا واسطہی نبیین دے سلطان دا واسطہی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے ظہور دا واسطہی امام زمن دے ظہور اجتاجین فرما سارے آمینہ کو سادیاں زاداریاں اور سادے مجلساں اور جشناں دا مقصد جیڑے اس دی دعا منگیے جس واسطے ساری ساری محفل سجائی گئیے امام علیہ السلام دے نگاہ ذکرتے ہیں باشا دی نگاہ جتے جتے بھی میرے مولا دے ظہور دے خوشی منائی جا رہی ہے مولا سان ویک رہے ہیں لیکن سادیاں کھا امام انہوں نہیں ویک رہے ہیں تو تڑپا لی دل لی دعا ہے اور ضروری یہ جشن پاک دے اندر سارے آمینہ کو مولا جشن پاک دے کرسی دے وارس دے ظہور اجتاجین فرما سارے آمینہ کھنا جسنو بعد سمجھاوے میرا اللہ وارس کعبہ دے ظہور اجتاجین فرما وارس شاہ نجف امام عصر علیہ السلام دے ظہور اجتاجین فرما میرا مالک محترم سید تنویر حسین شاہ صاحب دے عزت رزق بخت اور صحت بے بہا اضافہ فرما میرا مالک کے ذکر پاک دا ثواب بلخصوص جملہ مرہومین مومنین سمیت حاضرین مجلس اہل علاقہ شیعان جہان دے تمام مروہ سمیت بلخصوص والدہ محترمہ مرہومہ مغفورہ سید تنویر حسین شاہ صاحب اور برادر محترم مرہومہ مغفور سید میسم تمار اکبر رحمان رحیم اللہ اور اس خاندان دے جملہ مرہومین دے نام امالچ درج فرما آمینہ کھو سارے آمینہ کھو حق ادا کرو بانی وست دعا کرو جتنے آئے بیٹھے ہو میرا مولا اپنی عظمت دا واسطہ ہی جتنے مومن جشن پاک دی روح بان کے مجلس سے تشریف فرمائیں میرا مولا شیعان یہل سنت جتنا سفر کر کے آئیں میں گناہ گار سمیت جتنا سفر کر کے آئیں میرا مولا قدم قدم دے بدلے امام زمانہ دی معرفت نصیب فرما میرا مولا تمام علماء و ذاکرین وائزین خطبہ شورا میرا مالک جتنا سفر کر کے آئیں دین دنیا اور آخرت دا مثالی عجر عطا فرما میرا مولا جس دے دل لے جتنی خوشی نجف دے والی دے ظہور دی اس نے اتنے ہی عجر عظیم عطا فرما میرا مولا جو علیل آئے مریض آئے بیمار آئے شاہ نجف دی جتی دا صدقہ میرا مولا تمام مریض انہوں صحت کامل و آجلہ عطا فرما باوہ بشیر حسین شاہ صاحب نو میرا اللہ اپنی عزت دواستی صحت کامل و آجلہ عطا فرما میرا مال خالق بہت سکلین شاہ راندے چاچو مرہوم ہو گئن میرا اللہ اپنی عزت دواستی انہوں دے درجات بلند فرما رحمان رحیم اللہ عظیم ساتھے میرا مولا تیری بارگاہ آج دعا کر رہے ہیں جڑے اولاد نرینہ مست سکھ دن میرا مولا تیرے گھر ریچ تیری بارگاہ آج تیری مخلوق نو نار رلا کے صدات و غیر صدات دیس مجمج میرا مولا دعا گزارا تیری بارگاہ آج جو اولاد وست سکھ دن یا اولاد نرینہ وست سکھ دن کامل الخلقت نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما میرے ملک نو میری قوم نو ہر قسم دی آفت وبا بلا تو محفوظ اور معمون فرما میرا مولا آونا لی ہر آفت تو سکھت تو ناگہانی موت تو اپنی پناہ عطا فرما سارے یامین اکنا جتنی اس دعا دی دن لے تڑپ ہوئے سارے یامین اکنا میرا مولا اپنی شان دواستہی محمد وعال محمد دواستہی سن سارے لوگانوں جو جو منتظرے جو جو تڑپ رہے ہیں موت تو پہلے کربلا مولا دی زیارت نصیف پاک حضرت ابو الفضل الاباس علیہ السلام دا سلام نصیف فرما میرا مولا چودہ دا سلام نصیف فرما اپنے محبوب دے روزے دی زیارت نصیف فرما اپنے گھر دا دی دار نصیف فرما تمام ذاکرین وائزین دے عزت رزق بخت چھزدارا دے عزت رزق بخت چھزدارا دے عزت رزق بخت چھ بے بہا اضافہ فرما الہی گناہ گار دی دوا اپنی بارگاچ قبول اور منظور فرما ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتکا یا الراحم الراحمین ان اللہ وملائکتو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ صلوات بہواز بلند محمد وعال محمد بہو جی ایک ربائی پڑھ دا سارے ہم تو پہلے تمام مومنین تمام مسلمانہ دی خدمت بانیان سمیت زاکرین شورا سمیت وازین خطبہ سمیت میں حدیع تبریق پیش کردہ مبارک باد پیش کردہ اللہ دے گھارچ علی دی آمد دی مبارک باد پیش کردہ اللہ جوڑی ایسا بنایا ہے گھر اللہ دے زہور علی دہولو اللہ تو ہی زندگی دراز کرے مولا زندگی دراز کرے مولا جیم شاہ جی مولا زندگی دراز کرے مفتخار بھائی مولا زندگی دراز فرمائے جی جی میں کوئی پڑھ دا پہ میں کوئی پڑھ دا پہ میں تو دعا پہ دینا سا پوری توجہ چاہنا میرے محترم سامین بڑی بڑے ویکھو یاد رکھو میرے بھائیو سادے وستے اے بڑے فقر اناندہ ذکر کرنا اناندہ ذکر سننا ذکر وستے کوشاہ ہونا سفر کرنا کار سیکل موٹر سیکل رکشت بے کے رات دے ٹائم سفر کر کے صرف ذکر علی وے تب بڑی عظمت مراج دی بات ہے نا سادے وستے اے اے کافیے جو ماسان حلال دا جایے تیلی دے سیکلی بولو جہندہ علی امامے سجاد بلند کر کے نارے حیدری کیونکہ اس نے پچھے حدیث رسول سکلین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کار فرمائے پچھے حدیث میرے مولادی پوری توجہ چالنا میرے بھائیو ماشاءاللہ اتنی بڑی لسٹیں ذاکرین دی شورا دی اے مہا چھاتویں نیڑے ہی ہے اگر تازہ ہے چھات نہ لہا دینی آرش ہے نجم بھائی افتخار بھائی اور پچھے ماشاءاللہ پوری لسٹیں موجود ہیں تو میرا اتنی ہی بندہ ہی تو میں اتوان دو چھار گلہ اپنے مولادی آمد دیاں باعتنویر شاہ جی ہدیہ کرنا چاہنا قبول فرمانا بڑا پرکیف بڑا نورانی محول ہے اور میں تاں دلو دعا کیتی ہے سارے آباس تھے موقع بڑا وڈا ہے جو اللہ نے سن علی جیسا امام عطا کیتا ہے خدا دی قسم ہے اے تتوان سن اتنی خوشی ہے کوئی کعبہ تو پچھے کعبہ کتنا خوش ہے بولو جوانو بیت اللہ دی خوشی کعبے دی خوشی اور پھر یاد رکھنا اللہ نے پھر ہک علی نہیں ہر علی دا فضائل کابنال مربوط ہے ہر علی دا ویکو اللہ نے انہ بارہ ویچ چار علی بنائے آئے 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 دنیا نو ہک نہیں پہ پچھدا اے پٹی بول دیئے اے علی چوپے خیر ہو بے شالہ مل کر آرہے ہر علی چار اللہ نے علی بنائے اور چار اللہ نے محمد بھیجے دیکھو یاد رکھنا نام ہی اتنا کمال ہے نام ہی اتنا بڑا ہے علی اور اکثر میں لوگ فون کر دیں جی اللہ بیٹا دیتا ہے کوئی نان دسو تو لوگا نجیڑا نام ہی دس یہ نا اگم پتہ کی جواب آندا ہے جی اے تاگے ہے کوئی نوان دسو بھئی اے نارا کلو جی یہ بھی پہلے ہے اے نارا کلو جی یہ بھی پہلے ہے اے سانت دسونا ہوندہ ہے چہو دان دے نام ہی چون یعنی ایسی او نا دسونا جیڑے اللہ فرشتیاں دے سامنے آدم تناد کر کے اللہ دے آدم پڑھ کے سنا محمد کہڑے اسمال حسنہ دی تفسیر نہیں پڑی تسا محمد کائنات دس ساریاں تو خوبصورت ترین جو اس میں اس میں محمد جس تو وڈا نہ کوئی سونا نام ہے نہ ہو سکتے نہ ہو سی جنہی ہارچی دی سرداری اللہ دنہ دا بھی سردار جمعن بنائے جیڑا آئی تسا باز مدن گزارے اللہ مہینیاں میں چوی سرداری اتا کی تھی اللہ گھنٹیاں میں چوی ساعتانو سرداری اتا کی تھی فجر دی ساعت ساعتان دی سردار اللہ نے پانی میں ہکو جے نہیں بنائے اللہ نے پانیاں میں چوی زمزم نفقیت اتا کی تھی رب مٹی بھی ہکو جے نہیں بنائی جو جاگدے بیٹھے ہو جیسے ابتدا ہو رہی ہے جہندہ علی امام ہے اچھا بول کے نعرہ ہے ہائیدری مٹی بھی اللہ نے ہکو جے نہیں بنائی مٹی دا بھی اپنا اپنا مزاج اور اپنا اپنا میار خالق نے تقلیق فرمایا مٹی بھی ہک جے نہیں ہو سکتی تو بندے ہکو جے کمیں ہو سکتے بندہ مٹی چوی بنے ہیں نا یاد رکھے مٹی نو ترابہ دن علی نو ابو ترابہ بھئی پتہ لگے جیسے نے ہائیدری دعا چاہنا جی میرے محترم صاحبیں یاد رکھنا تو نامہ چو خوبصورت ترین نام نام محمد اللہ تو ان اگر بیٹا عطا کرے تو اس دا نام محمد رکھنا بندیاں پتہ ہی نہیں ہے نا نامہ ویج کتنا راز ہے دراصل اسی نان دے بوہتے آکے منگی دنیا ہے فنا منگی ہے بقا تو منگی نہیں بقا منگنا لے تھوڑے فنا منگنا لے ڈھیر انان دے دارتوا کے اصلا اپنے مزاج مطابق منگے اے محمد و آل محمد امام حسین علیہ السلام وہ قریم ان دارین قربان کر دے ہیں وہ قریم ان امام حسین علیہ السلام جس تو جو جو منگ رہے ہیں نا تو انہاں مل دا ہندہ نا میرے سمیت در حسین علیہ السلام تو دوہ دن کو زحمت ہی نہ کریا وہ بھی دوہزار اکی چودہ سو بھی تالی ہجری یہ چا ہر انسان تے کسے نہ کسے مقام تے کرم ہے محمد و آل محمد صرف حقے نہیں ساڑا بندہ بھی اسی گھروں ٹوریاں عجر توسدہ بھی اسلام ہے چاہ جس نے رات تو ایٹ روڑا چاہ کے ہکپا سے چرکیا تو تا آئی آئی علی باستے بیٹھا ہے نہیں سمجھے تسی اور آسان گھبران علی انگلنا آج نہیں کرنی آئی توان چھوٹی ہے آئی توسے جیشن دا موڈ بنا کے آئے ہو تو تو آئی دا موڈ خراب نہیں کرنی بیسے موڈ خراب کرنی علی گال میں کدی کیتی نہیں راہ صدہ کرنی علی گال ہے باو تنویر شاہ جی فرمارن بھی ہوئی جاوے تو چنگی گال ہے ویسے آج میں توان مبارک بات دےنا آیا توان دعا دے کے جا رہے ہیں ویسے توان میں آخرین جوانوں یاد رکھے آئے مولا علی علی علیہ السلام دنیا تے آگئے انسان اگر یونیورسٹی ایچ داخلہ لیل اوے ان میں ویدہ کتنے چنویں اب آپ تشریف فرمائیں جیڑے گال دی ونڈ کر دیں تے سمجھ دیں دیوانہ صاحب یونیورسٹی ایچ بندہ داخلہ لیل اوے تے کدی یونیورسٹی ایچ جاوے ہی نہیں تے باروں ہی کھلو کہ آدھر اوے جی میز یونیورسٹی ایچ میرا داخلہ ہے تے میرا داخلہ ہے تے میرا داخلہ ہے تے میز دے اندر میرا داخلہ ہے میرا ایڈمیشن ہو چکی ہے یہ میری یونیورسٹی ایچ کدی اس دے اندر جاوے ہی نہیں پیریڈ اٹینڈی نہ کرے کتاب پڑے ہی نہیں مولم کلو سبق لوے ہی نہیں یاد رکھ اللہ تین علی جیسے امام تیرہ رجب انہوں اتا کر دیتا ہے ہن اگلی تیرہ رجب تک علی دی ولایت علی یونیورسٹی سبق لینا تیرہ کام بھی تیند علی امام میں مولے ہے تو اسی نعرے مار کے بھی چلے جاؤ تو اسی سارا سال دعا سلام نہ لو کسے انسان نال نامہ مال تو ادھا اپنا اپنا لیکن انا ہستی ہیں دی مار فتح انہوں دی مار فت انہوں دی وجہ تخلیق انہوں دے آن دا مقصد انہوں دی زندگی انہوں دی زندگی دی بلندی انہوں دی صورت انہوں دا کمال انہوں دی انہوں دی سوان حیات انہوں دا گزارر ایک ایک پل بندہ تو وہ بھی آیا بیٹھا نا جس نو پورا سال ہو گیا ہے جس رب دے گار دا مو نہیں بیکھیا دیکھ ہون میں مجبور ہی نال بیٹھا ہے ہو سی کوئی ایسا عجیب انسان تو اسی تو سارے نمازی ہو نا اسے کوئی گھبر آگئے تو اسی تو سارے علی آلے ہو مولا علی ابن ابی طالب زندگی رات پہلو بستر تے لگ دے ہی نہیں علی ابن ابی طالب جس دجشہ نے چاہے بیٹھے ہو کوئی ایک قدہ ہے جید آج پھسے ہوئے مسیح تے تے اگوں وسیم بلوچ تے گال علی دی اوہ شروع کر دی تیجید علی خود فرما رہے ہیں نہ کسیدہ ہے نہ سورے نہ ویچ کوئی روبائی میں پڑی یہ آکھ ہی پڑی مر کوئی نہیں میں میں آکھے ابھی تو اڑنا دو گلے ہی کر لما اہنڈ تے پڑھ ساں جی آکھے ہو تو میں کسیدہ ہی پڑھ دے ساں کوئی گل دیکھئے نہیں دیکھئے نہیں انہوں بولے کسیدے دے نہ آتے حیدری یاد میار شناخت کرو جوانو میار شناخت کرو محبتِ علیدہ میار شناخت کرو جس دجشہ نے چاہے بیٹھے ہو نا اوہ ترے سٹھ سال دی زندگی گزار کے نا دو رکعت نماز فجر دیجے تو میں اوکی سوکی پڑھ بھی لبیے پوری لسٹ ہون دی اللہ دی بارگاویج اے بھی کر دے تھے اے بھی کر دے تھے ایڈا کنوت کدھی نہیں پڑھے اجیڈیاں لمیاں دعا ماں کرنیاں بھی چاہے دیا اے بھی کر دے تھے اے بھی کر دے تھے اے بھی کر دے سارا کو جو کر بھی دیندہ ہے اے ایسا روف الرحی میں جس دے تسی گھارچ بیٹھے ہو تو جس دے گھارچ بولن دی میں مالک خود آپ طاقت اطاقی تیے ورنہ کسی دے گھارچ بندہ نہیں بول سکتا تو یاد رکھے گھاری اللہ دے میں دارین قربان کر دے ماں امام زمانہ علیہ السلام دے عزت دی قسمیں اللہ نے طاقت اطاقی تی مولا علی ابن عبی طالب انہوں کے پہلو بسترت نہیں لگ دا جس دے جشن نے چاہے بیٹھے اور جشن سادات نے مسجد دے اندر منعقد کیتا ہے میار زندگی دا خود نہ بنا خود آپ نے حوالے نال علی نو نہ سمیت علی دی زبانی علی نو سمیت جمیں علی فرمارین زندگی انج گزار یاد رکھے دو رکعت نماز پڑھ کے دو رکعت نماز پڑھ کے پوری زندگی دی خیرات منگانا لے ہو رہوں دن تری سٹھ سال دی زندگی قیامت ساری رات قیامت اور سارا دن حالت روزج گزار کے اسنو علی آدن جڑا آسمان علموں کر کے پیاد ہے میں تیری عبادت تیری جنت لالا چیچ نہیں کرتا اے 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 او میار شناف کرو جوانو ملکے حیدری یاد میں تیری عبادت تیری جنت لالا میار ویکو میار جس دی جس دے ظہور پاک دی مجلس و میفلچ بیٹھے ہو میار شناف کرو سستیدہ میار کیا ہے اگر انسان کوئی ایسا مزاج لے کے آئے بیٹھے جیڑا مسیحی تنو تھانا سمجھ دائے تھانا تھانے دا پتا نہیں اچھا ٹھیک تھانا سمجھ دائے میں اکثر ایک جملہ آکھ ہے آجے اس نے دور آ دے بندہ ایک کدھیں سفر جا رہے آئی دجم شاہ جی تقار بھائی بھائی جان کمر بھائی جس ٹیم وہ پہنچیا ہے ایک مسجد نماز دا ٹیم ہو گیا تو اس اکر نماز پڑھ دا تو نماز ہی آپنے کوئی انگوٹھی کوئی گھڑی کوئی جو شہ چاہ کے پہلے سا ہے وضو کر نماز دے تو اس نے آپنے کوئی پیسے چاہ کے پاسے رکھے وضو کیتا تو وضو کر دیا پھر وہ دعا مگ دیا خیال نہ رہا تو پیسے چانے یاد نہ رہے تو اس نماز پڑھی تو نماز پڑھ کو سفر جاری رکھیا تو ٹر گیا راج یاد آیا پیسے تو مسید اچھی رہ گیا اچھا کوئی گال نہیں اللہ دکھا رہے چھ رہ گیا تجھے گبراؤ نہیں تو آڈے نہیں رہ گیا تجھے جانے ہی نہیں رہنے کیوں ہیں سارے چوپیں جگار گئے ہو جو ہیں تو آڈے رہ گیا ہفتے بعد اس سے رستے تو پھر گزر ہویا کو سا کہا نماز ٹائم ہو گیا چلو سب بھی مسجد سامنے ہوئے نہیں تو دو رکعت نماز پڑھی جاوا جدہ مسجد جو وضو کرنا آیا تو خیال آیا بھی اس جانتے پیسے رکھے آنے وہ ویکھے آتے جتھے رکھ گیا پیسے اٹھائیں پہ ہون تو سے خوش نہیں ہوئے وہ غریب نلاب پہیں پیسے چالے جے بچ پائے نماز پڑھی سفر نہ جاری رکھی ہو اسے پینٹ دے جیڑا وڈا کوئی ڈیرہ آئی ساداد دا چودریان دے اسے ڈیرے دے اٹھے آگیا سلام جی سلام اسا کہتی ہاں مسافر سفر جارے ہیں ہم پارا پینٹ ڈالین سلام کرنا آیا وہ چودری سا وڈوے ڈیرے ہو حیران ہو گیا نہ کیا بھئی کیڑی گال دے سلام تے کیڑی گال دے مبارک بات اسا کہتی سات دیں ہو گیا پیسے بھول گیا مسیح تھے ستہ دیں ہم بعد آیا تو پیسے اٹھائیں کوئی بڑے ایمان دار بندین کوئی بڑے ہی چنگے بندین اگو اس وڈے رہے آکے ایمان داری علی گال کوئی نہیں ستہ دیں ہاڑے آیا مسیح تھا لے پاس بندہ ٹپی آئی کوئی نہیں جڑا چھالا علی پہچانو علی نو پہچانو مر جانا ہے جھوک فنائے ایدری آج ایسے بھی بد وقت لوگ ہیں جنن سال سال ہو گیا قرآن حکیم دی زیارت ہی نہیں کی تھی تے جس دے جشن چاہے بیٹھے ہونا اتری آم الفیل تے بولے ہو جس نہ بولن علی نو چنگا لگے دعا بولے تو کیا فرقے نہ بولے تو کیا فرقے سال سال بھی ہو گئے اسی کسی عجیب انسان قرآن دے متھے ہی نہیں لگیا قرآن دے زیارت ہی نہیں کی تھی لیکن درس لے کے جانا اہد کر کے جانا نہ نماز قضا ہوئے نہ ولایت قضا ہوئے نہ تلاوت قرآن قضا ہوئے کیوں جس دے جشن چاہے بیٹھے نہ اسنو جو دو محمد حد تے چاہے دے نیا علی سڑا او علی این اللہ علیہ کا کھول کیا دے دسو تورا سڑا ماہ انجیم سڑا یا تیرا کردار قرآن سڑا میرے بھائیو اسلام دا میار سناخت کرو اسلام دے میار تے پورا اترنا اپنے آپنو کسے بھی دھوکت نہ رکھو اسلام دے انحراف نہ کرو انحرافی اسلام پیش نہ کرو اسلام تے خود اپنی جدو جہد پیش نہ کرو اسلام تے جتنیا قربانیاں اسلام تے جتنے خونے اسلام دی جو منزل و مقصدے اس نو سمجھو کیوں مقام کیا میں دھیر ساری ہیں گلنا فضائل دیا میرے ذہن چانجڑیاں میں کرنیاں میں تھے مکار رہے ہیں ساری رات جشنوسی ساری رات کا سیدھے پڑی سندھ فضائل پڑی سندھ جو میرے حصے چھو میں کر کے جا رہے ہیں اگر کوئی ہیک جوانی صبح کوئی ہیک جوانی صبح اگر قرآن حقیم دے متھے لگ جاندہ ہے اس وجہ تو بھئی علی نبی دے ہاتھ پڑے ہے علی ان ولی اللہ دے سارے جگنا رولا پالے تُساں امام بارگاہ وکھرے تُساں کرا لے ویڑے وکھرے ہو گئے بندیاں دیاں بھاجیاں جاندیاں وکھریاں ہو گئے ولایت مسئل ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں اشتہار وکھرے ہو گئے ہیں امام بارگاہ وکھرے ہو گئے ہیں بھائی میرے اس بندے تے سوال ہے جس واجب علی ان ولی اللہ دنیا ورس تے لڑے آئے کوئی ہیک دینچ پانچ ویری تُو تا آپ علی قضا کر دے نا اگلے نا لڑائی کڑی گاہ دی نیرے بتیاں ناوے کھو جشن دیاں نیرے سجیوے ماحول ناوے کھو غور کرو میار چناخت کرو زندگی دا میار کیا ہے آخری جملہ ظہور دا ایک میرا بھی حصہ ہو جاوے اسے تم اقتفاہ کر رہے ہیں اللہ اس گھر نوے نلوگا نو امد امام تک بس دے رکھے تیرا رجب نو میری سین بیت اللہ دے اندر ہاں جی ہاں جی تیرا رجب نو میری سین کعبے دے اندر گئے انتو اٹھا موڑ خراب نہیں کرنا چاہتا تیرا رجب نو کعبے دے اندر گئے ترے دن لوگ کعبے دے بار کھلوتے رہے سولہ رجب ددیں چڑیا اور یاد رکھائے چابیاں جندرے دیاں حضرت عمران کول حضرت ابو طالب علیہ السلام تو وہ سلام نے تعلیٰ کھولے ترے دن ہیک ایک باری کھولے تعلیٰ کھولے ہی نہیں اور جملہ اگر سامنے آ جاوے تو تائیدہ علیہ علیہ و حق ادا کر دیوے ہے علیہ دی امہ گئی بھی دیوار دے رستے آئی بھی دیوار دے رستے گئی بھی دیوار دے رستے شہزادی آئے بھی دیوار دے رستے تاکہ دنیا انہوں پتہ لگے اے حادثے دے تحت نہیں ہو رہے اے منصوبے دے تحت ہو رہے اور جس وقت حضرت علی ابن ابھی طالب علیہ السلام نے ہتھاں تے چاہ کے ہتھاں تے چاہ کے سوزی بابا جی ایک مار گئے ہے ایک بیمار پہ ہے کسیدہ تطول سڑا ہوا اور رہے پیچھے میں ہی گیا تو میں اپنا کر کے جا رہے ہیں وہ میرے سوزی ہے وہ پرانا مادل کوئی ساٹھ مادل دے سوزی نہیں میرے انہوں میں جدو ہی فون کر دا کو کسیدہ پڑھ لے سوا دے جی ہون کھاک دی دوائی لے اچھا مکالہ تنشیفہ دے پوری توجہ چاہنا بھائیو کسیدہ ہے ہی کسید جی تسی سنو تا میں ایسا جملہ پڑھنا چاہنا تول لیوے عبادے چس جملے نا اگر سوی سنن دے موڑے چوہو کسیدہ بنا کے سنو جدو علی ابن ابی طالب انہوں ہتھاں تے چاہ کے میری سین فاطمہ بنت حسد نے ایک طویل خطبہ دیتا ہے بیت اللہ دے دروازے تے کھڑے ہو کے بی بی اس خطبہ جدس سے اترائے دن میرے علی دی زیارت واسطے کون کون آیا کس کس ہستی نے مبارک بات دیتی ہے دستر خان کیسا سجیائے آن آلے کون آن لباس کون لے کے آئے مبارک کس نے وسی خطبہ میری سین دا تین دن دا احوال بادشاہ علی بادشاہ دی پاک امہ نے دسیا حتھا تے رسالت ماب نے علی ابن ابی طالب بن بلند کیتا انہوں سامنے یاد رکھے اعلان نبوت ہویا ہی نہیں حضور نے دعوی نبوت کیتا ہی نہیں اجے اب رہا دے واقعہ انہوں تری سال گزرین اس نو فنار ہویا تو علی تا ظہور ہویا بیت اللہ دے سین چنک پتھر رکھے ہویا پتھر جیڑا بچہ آوے آئے یہودی تے عیسائی آدیاں بچے نو اس پتھر تے لٹا دیو پتھر دے تلے راندہ ایک ساپ جیڑا بچہ بھی دنیا تے آندہ ہے او ساپ ازدہ بار نکل دے او آ کے اس بچے نو سنگ دے جے او بچے نو مارے ڈنگ تے وات سمجھو بچے دی ولادت ٹھیک نہیں تے جی بچے نو کوچناکھے تا سمجھو ولادت ٹھیک ہے حضرت ابو طالب رسول اللہ لے کھے حضور فرمایا چاچا علی نو لٹا دیو جی میں مولا علی نو اس پتھر تے لٹایا سہب تاریخ لکھ دینا ازدہا نکلے آ علی ابن ابی طالب دیجی میں قریب آیا نا علی ابن ابی طالب نے ید اللہ ہاتھ و دھائے شاء اللہ جھولیں بھر کے جاؤں میں دعا دیکھ کے جا رہے ہیں ایک انگلی اجدر دے ہیٹھلے دندہ تے رکھی اور ہی کتے اور برابر چیرے آ سولہ رجب بظاہر تین دن دے علی مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اجدر نو چیریا اور یاد رکھے عربی وے سپ نوہ دن ہیا پھاڑا نوہ دن در رہا جدا تین دن دے علی نے اجدر نوہ دیچو پھاڑیا نا کعبے وے شور بلندویا ہیا در رہا ہیا در رہا ہیا در رہا ماں بلندواز کر کے فرمایا ہازہ ہے در رہا میری ماں نے میرا نام علی ابن ابی طالب نے اس اجدر دے دو حصے کی تھے ہان آل بیٹے نولایا دارین قربان کران علی باشادی امہ قدم چایا عیسائیہ تو یہودیاں شور مچا دیتا انہا کہ اے محمد اے تا پیمانہ ختم ہو گیا آخری جملہ اے تا پیمانہ ختم ہو گیا کیسا پیمانہ ختم ہو گیا اے محمد تسی جان دیتا ہو اسی یہ سبتے ذریعے پہچان کر دیا سے حلالی کونیں حرامی کونیں حضرت محمد مصطفیٰ فرمائے چاچا بطالب بن اندست دیو آج تو بعد حلالی حرامی دی پہچان سب نہ ہو سی اسے علی ابن ابی طالب دی محبت ہو سی علی و علی اللہ نارہ حیدری اللہ تو انہی سے ہزاروں جشن نصیب فرمائے اور معرفت محمد و اہل بیت محمد نصیب فرمائے ماشاءاللہ ملو جی